چھوٹا بھی کیا ہے اس نے ابھی ابھی چھوٹا ہے پشاپ کی بھی یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ گوڑی ہے جناب ہمارے سامنے بڑی اچھی گوڑی ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے کیا کیا ہے اور اس کو کیا مسئلہ ہے یہ ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی گبرائی نہ مجھے پتا ہے آپ کی بہت پیاری ہے آپ نے بڑی شوک سے رکھی ہے ٹھیک ہو جائے گی اسلام علیکم میں ڈاکٹر نیم ریمان آپ کا دوست آپ کا بھائی آج میرے سامنے یہ ایک پیشنٹ ہے جس کے بارے میں آپ لوگ اکثر مجھے کمیٹس بھی کرتے ہو ویڈس اپ پہ بھی بیٹھتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے اور کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں اور کس حالت میں ایک چیز تو آپ کو نظر آگی ہوگی یہ زخم بند چکا ہے اس کا پیچھے سے کھڑی ہونے کا سٹائل دیکھو یہ پین شو کر رہی ہے اس نے کھایا پیا کچھ بھی نہیں اس کی آنکھوں کی سچویشن دیکھیں یہ جناب بہت پین کر کر کے یہ زخم ہو چکے ہیں اس میں گوڑی بہت اچھی ہے اور اس کے بڑے اچھے اچھے بیبی ہیں بڑی بار انہوں نے کراس کروائی ہے دیکھیں آئیٹس کی دیکھیں لمبائی دیکھیں بریڈ وائز بہت اچھی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے دیکسٹروز ان وارٹر اس میں شامل کیا ہے ہم نے ویٹامنز امینو ایٹال اور ڈیکسا بھی لگایا اس میں اور ساتھ ہم نے پین کے لیے لاکسن آئی وی دے رہے ہیں ٹریٹمنٹ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ اکثر آپ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ آپ نہیں بتاتے ٹریٹمنٹ بتانے میں آپ تھوڑا سا کنجوسی کر جاتے ہیں میرے بھائی یہ بات نہیں ہے بس مصرفیات ہوتی ہیں تو یہ جناب اس میں ہم نے شامل کیا ہے ہم نے اس میں جو آئی وی دیا ہے نا وہ لاکسن دیا ہے چونکہ پین بہت کر رہی ہے واقعی جو اورل دینے ہیں اس میں ہم اورل میں ٹیل دیتے ہیں السی کا ٹیل وہ اس کو پلواتے ہیں تاکہ جو انڈسٹائنے میں لوبریکیشن ہو جائے جو بند ہو جاتی ہیں نا گوڑیاں جس میں پین ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ یہ ہے انٹی بائیوٹک اس میں شامل کرنا ہے ہم نے آئی وی جو ہم آکسیڈل لگا رہے ہیں وہ ون گرام والے پانچ انجیکشن کیونکہ انسان کی نسبت اس کی ڈوز بڑھانی ضروری ہوتی ہے یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور آج تیسرا دن ہے اس کو اس کنڈیشن میں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ بہت جلدی ریکاور ہو جائے گی یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو جس بائی نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نے کیا کانلی سبسکرائب کریں اور گروپوں میں شیئر کریں یہ پشاپ چھوٹا بھی کیا اس نے ابھی ابھی چھوٹا پشاپ کی بھی یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ چھوٹا پشاپ بھی کیا اب تو الحمدللہ لیں جناب آپ مہتمین ہیں نا آپ کیا کہل ہے ٹریٹمنٹ دیکھا ہے یہ اس نے پشاپ بھی کر دیا چھوٹا پشاپ بھی کلیر ہو گیا چھوٹا پشاپ بھی کر چکی ہے اسلام علیکم پیارے بھائیو یہ ٹریٹمنٹ کے بعد گوڑی کی سچویشن دیکھیں الحمدللہ اب اس نے خوراک شروع کر دیا ہے تین دن کے بعد تین چار دن ابھی جو میں بتا رہا تھا اس کے باڈی پہ زخم کتنے تھے اب یہ دیکھیں الحمدللہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جی جب کوئی جانوار ٹریٹمنٹ کے بعد ریکاور ہوتا ہے تو کیا کہلے جی تین دن یا چار دن کتنے دن کے بعد خوراک شروع کی ہے چار دن کے بعد الحمدللہ بازی اللہ پاک کا شکر ہے جس بھائی نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نے کیا کانلی سبسکرائب کریں اور گروپوں میں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اسلام علیکم